اسے دیکھو کیسے پڑی سو رہی ہے مرجان نے رومے داخل ہوتے مسکان کی طرف دیکھتے کہا پھر آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا تھا کیا ہوا ہے کون ہے وہر بڑھا کر اٹھی تو سائل لیٹی روج کی بھی آنکھ کھل گئی تھی دھولن صاحبہ آپ الحال سو جائیں کیونکہ میں نہیں چاہتی رات کو جاگنے سے سواب کی آنکھیں نشیلی ہو جائیں مرجان احسان کرنے والے انداز میں کہا تو روج اس کی طرف کشن اچھالتی دوبارہ کمبل میں مو دیے سو گئی تھی جبکہ مسکان اسے کڑے دیوروں سے گھو رہی تھی ایسے نہ دیکھے ظالمہ ہم آپ کی نظروں کی تاب نہ لاسکیں گے گھش کھا جائیں گے مرجان کی ڈرامے وہ مسکان اسے گھوڑی سے نماز بھی سونے لگی محترمہ ابھی نہیں سو سکتی آپ واپس اسے اٹھا دی مرجان بولی تو مسکان نے مو بنایا اچھا دیکھ تو صحیح اسامہ کا میسج آیا ہوا ہے مرجان کی کہنے کی دیر تھی کہ مسکان نے جھٹ سے پوری آنکھیں کھولی تھی میں کوئی اسائیمنٹ نہیں بناوں گی میرے بھائی کی شادیہ اور میں بھی چھٹیوں پر ہوں مسکان نے فوراں کہا تو مرجان بیٹ پر گرنے کے اسے انداز میں لیٹی ہسنے لگی تھی تمہیں کیسے پتا ہے کس نے اسائیمنٹ کے لیے میسج کیا ہے مسکان کو سیریس دیکھ کر مرجان نے اپنی ہسی کو بریک لگاتے پوچھا تھا یہ اسامہ نامی بلا جو کے سی آر بن کر ہمارے آس پاس رہتی ہے نا سب سمجھ آ رہے ہیں مجھے سر آرڈر ابھی کلاس میں آتے ہیں اس سے پہلے ہی ہمیں فورور کر دیتا ہے بلاک کو رہے اسے جب تک میری بھائیوں کی شادی نہیں ہوتی اس کا میسج ٹینشن لے کر آتا ہے مرجان سنجید کی سسے دیکھتی ہے کھڑی ہوئی تھی ویسے میں مزاگ کری تھی اسامہ کا کوئی میسج نہیں آیا جلدی سے کہا تھے وہ اپنے بستر میں کھس گئی تھی مسکان نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا تھا کمبل میں سے اس کے ہسنے کی واضح سن کر مسکان بھی ہس دی تھی چانک مرجان نے کمبل سے مو نکالا تھا میں نے یہ تو بتایا ہی نہیں تمہارے بڑے ابو کا فون آیا تھا میں چھت پر گئی تھی بات کرنے تو وہاں تمہارے بھائی صاحب آ گئے میں کاکڑے سے ڈر گی اور وہ مجھ سے مرجان بتا کر ہسنے لگی تو وہ بھی ہسنے لگی تھی ان کی شکل دیکھنے والی تھی اگر مجھے کاکڑے سے ڈر نہ لگتا ہوتا تو میں تمہارے بھائی کی ایکسپریشن فول انجوائی کرنے والی تھی مرجان نے ہستے ہوئے کہا تو مسکان نے ہستے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا اور روج نے سن کر ہسنی نہیں کی آواز سنی تو کمبل سے مو نکالا سو جاؤ چڑے لو اور مجھے بھی سونے دو اور روج کی آواز پر وہ دونے ایک سیکنڈ کو چپ ہوئی تھی پھر اکٹھے ان کا کہکہ کمرے میں گھنجا تھا روج کان پر ہاتھ رکھتی واپس لیٹ گئی تھی تبکہ وہ دونوں مسلسل ہس رہی تھی سب کیسا جا رہا ہے نو آفی جانے سے پہلے ارغمان نے انائیہ کو فون ملا لیا تھا بہت اچھا کالیک اور ہسپیڈل کی ٹیم ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی انائیہ نے خوشی سے بتایا تو ارغمان تصور میں اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر مسکرائے تھا بہت مسکر رہا ہوں تمہیں تمہارے ایٹیٹیوٹ کو اور تمہارے غصے سے پھولے چہرے کو ارغمان کی باتیں سنتی ہو انائیہ اپنے روم سے باہر آئی تھی صبح کی تازہ ہوا نے اس کے موڑ پر اچھا اثر ڈالا تھا کیسے ہو تم انائیہ کے چانک سوال پر اس کے کان سے فون ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا پھر فون واپس کان کو لگایا تھا سمجھ گیا نو تم فلمی ڈائیلوگ سننا چاہتی ہو ٹھیک ہے تو پھر تمہارے بغیر کیسا ہو سکتا ہوں ائر پیس سے آتی ارغمان کی بات سن کر وہ کہکہ لگا کر ہسی تھی تمہیں نہیں پوچھ رہی تھی میرا ایک چھوٹا سا فرینڈ آیا مجھ سے ملنے اس سے پوچھ رہی تھی انائیہ سے بتا کر اس زیفہ کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھ گی تھی ارغمان اس کی ہسی میں کھو گیا تھا کاش میں اس وقت وہاں ہوتا تمہیں آفس نہیں جانا انائیہ کی بات بدلنے پر وہ بدمزہ ہوا تھا انو یار سار ایرومنٹک موڈ کو خراب کر دیتی ہو اس کے شکائطی لحاجے پر بولنے پر انائیہ کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آئی تھی تھوڑا پیزی ہوں بات میں بات کرتی ہوں باقی ڈاکٹرز کو باہر آتا دیکھ اس نے جلدی سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا چلیے ڈاکٹر انائیہ ڈاکٹر سنبل کی کہنے پر وہ سرحلاتین کے ساتھ چلنے لگی تھی حضیفہ کا ہاتھ وہ پہلے ہی تھام چکی تھی اوف یہ کیا کر دیا آپ نے مرجان کے ہاتھوں میں مہدی لگی تھی وہ سیریاں چلنے لگی تو بہزاد فون پر بات کرتا اسے ٹکرا کر آگے بڑھ گیا تھا مرجان نے ڈر کر گرل کو پکڑ لیا تھا اس کی مہدی خراب ہو چکی تھی وہ موں پسور کر بولی لیکے بہزاد اس پر دھیان دیے بینہ اوپر جا چکا تھا یہ کیسے ہو گیا مسکان جب ہی وہاں آئی تھی مرجان کے ہاتھوں کو دیکھ کر بولی ہے ایک ٹرک جیسے ٹکرانے کے لیے میں ہی ملتی ہوں میری مہدی خراب کر دی آخر میں اس نے رونے والا موں بنایا تو مسکان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا یہ تو پوری برباد ہو گئی مسکان نے افسوس سے کہا تو مرجان رونا بھول کر اسے گھوننے لگی ہاتھ دھونا جا کر شاید ابھی رنگ نہ آیا ہو مسکان نے اس کے گھونے پر ڈر کر کہا تھا اپنے ٹرک کو نہ سمجھانا کہ دیکھ کر چلا کرے مرجان بربڑاتی ہی واپس روم کی جانب چلے گی تھی اب اسے ہاتھ صاف کرنا تھا افتخار یار کیوں پریشان ہو رہا ہے مرجان بالکل ٹھیک ہے خوش بھی ہے بہزاد اپنا فون بند کرتا نظیر صاحب کے روم میں داخل ہوا تھا تو فون پر بات کر رہے تھے وہ صوفے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا یار کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ویسے بھی تو بھی آدھی رات تک اسے سبق پڑھاتا رہتا ہے کیوں بچی کو بدلنا چاہتے ہو نظیر صاحب کے لیکچے پر دوسری جانب کچھ کہا گیا تھا جسے سنکر وقت کہکہ لگا کر ہیسے تھے بہزاد اس وقت پوری کوشش میں تھا کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دے نظیر صاحب نے بہزاد کی بیزار شکل دیکھی تو فون بعد میں بات کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا ہاں بولو نظیر صاحب نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا یہ رکھ لیں کیٹرنگ والے کو دینے ہیں آج بہزاد نے گلفا فائنگ کی جانب بڑھایا تھا اسے تم اپنے پاس ہی رکھو میں کہاں اوپر کے چکر لگاؤں گا بار بار نظیر صاحب نے کہا تو ہاں میں سرحلت اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا فرسٹ راہ میں رکھ رہا ہوں اگر میں آویلیبل نہ ہوا تو اب آباد سے کہہ دیجئے گا میرے روم سے لے لے بہزاد کہہ کر روم سے نکل لے گا تو مرجان سے سامنا ہو گیا مرجان نے اسے دیکھتے مو بنایا اور اس پر ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی یہ ان کے ہاتھ میں کیا تھا مرجان کی واز اس کے کانوں سے ٹکرائی وہ رکھا پیسے نظیر صاحب نے اسے بتایا بہزاد آگے بڑھ گیا تھا وہ تو پہلے سکون میں نہیں ہوتے تھے مرجان نے سنجید کی سے پوچھا تو نظیر صاحب نے کہکہ لگایا روپے تھے اس میں سب ہی کو پیسے کہنے کی عادت ہو گئی اس لئے سب ہی روپے پیسے کے فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں نظیر صاحب نے کہا تو مرجان اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اسی وجہ سے سب ہو رہا ہے چیز ایک روپے چالیس پیسے مہگی ہوتی تو بیچی دو روپے جاتی ہے پیسے جب بند ہو گئے تو یہ پیسو والی بھونگیاں کیوں مارتے ہیں مرجان نے برا مو بنا دے پوچھا تو نظیر صاحب اسے سمجھانے لگی مرجان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ سب اس کے سر کے اوپر سے جا رہا ہے میں بتا رہی ہوں برف مجھے ٹچ بھی ہوئی تو تم سب کے سر کھول دوں گی میں عریبانی پیچھے ہوتے ہیں انہیں دھمکی دی جو بالکل بھی اثر نہیں کر پائی تھی مشال نے اس کی نظر سے بچا کر برف کا گولہ اس پر پھینک دیا تھا عریبانی مشال کو گھورا تو باقی دونوں نے بھی اس پر برف کے گولوں کی برسات کر دی تھی تم سب ذرا بچ کر دکھاؤ مجھ سے عریبانی ایک بچے سے چھتری چھین کر ان کی طرف بھاگی تھی وہ تینوں آگے بھاگ گئی تھی تمہارا تمہیں چہرہ بگاڑ دوں گی تاکہ وہ تمہارا وجہ لسورہ تمہیں دیکھتے بھی ہوش ہو جائے اسے سے بولتی مشال کی پیچھے آئی تھی وہ پہلے کون سا ہوش میں رہتا ہے پری نے ہستے ہوئے کہا تو جیہ بھی ہستنے لگی عریب بہیں کھڑا ان چانوں کو لڑتا دیکھ رہا تھا جب اسے مشال اپنی طرف آتی دکھائی تھی مشال تو اس کے پاس سے گزر گئی تھی لیکن اس کے پیچھے آتی عریبہ اس سے ٹکرا گئی تھی اندھے ہو گیا نظر نہیں آتا عریبہ نے چرتے ہوئے کہا اور کپروں سے برف چھاڑی تھی عریب نے تو کوئی جواب نہ دیا وہ بڑا بڑا تیہو مشال کی پیچھے بھاگی تھی ماضی میں رہنے والے انسان حقیقت کی دنیا میں قدم رکھ غنی اس کے قیبن میں آیا تو وہ خیالوں میں تھا اس نے اس کے سامنے چھٹکی بجا کر اسے ہوشت دل آیا تھا عریب سیدھا ہو کر بیٹھا تھا تو یہاں اس وقت وہ حیران ہوا تھا لنج کرنے آیا تھا تیرے ساتھ چل اٹھا اس کو زبدسی اٹھاتا وہ اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا عریب ارے ارے کرتا رہ گیا تھا یہ شرٹ پر کیا ہوا ہے مرجان نے اروج کی شرٹ پر نشان دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہو گیا وہ پریشان ہوئی تھی سمیر آیا تھا مجھ سے ملنے اسی کا کام ہے حلدی لگا دی میری شرٹ پر پتہ نہیں یہ اترے گی بھی کہ نہیں وہ پریشان ہوتی انویلپس اسے پکڑاتی واش رومیں بند ہو گئی تھی میرا ڈبٹا پھنسا دیا اروج کی بچی دراس میں مرجان آگے بڑھنے لگی تو ڈبٹا دراس میں اٹکا ہونے کی وجہ سے اسے رکنا پڑا دراس کھولنے لگی تب ہی بہزاد روم میں داخل ہوا تم یہاں کیا کر رہی ہو اسے اپنے روم میں دیکھ کر وہ چونکا تھا تب ہی اس کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود انویلپ پر پڑی تھی اسے مرجان کا دوپہر میں پوچھا جانے والا سوال یاد آیا جو انویلپ کے بارے میں کر رہے تھی وہ غصے سے آگے بڑھا جھپنے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے انویلپ لیا چوری کر رہی تھی تم اس کے غصے سے پوچھنے پر مرجان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا میں چوری کیوں کروں گی اسے بھی غصہ آ گیا تھا یہ تم مجھے بتاؤ کی اس کے تنزیہ پوچھنے پر مرجان نے غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی اور واپس مڑی میری بات کا جواب دو سمجھی اس کا بازو پکڑ کر وہ اس کا روخ اپنی جانب کر چکا تھا کیا بتتمیزی ہے یہ مرجان نے ایک ہاتھ اسے دھکا دیتے ہوئے اپنا بازو چھڑوایا تھا وہ لڑکڑایا تھا پھر غصے سے اس کا ہاتھ اٹھا تھا جس نے بیچ میں ہی روک لیا تھا مرجان نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا پھر اس کی جانب روج واشروم میں ہے وہ باہر آئے تو اس سے پوچھ لیجئے گا میں چوری کیوں کر رہی تھی اپنی آنسو صاف کرتی وہ دراز میں اٹھکا اپنا ڈوبٹا کھینچ کر آگے بڑھ گئی تھی اس کا ڈوبٹا پھٹ گیا تھا اس کے کمرے سے نکلتے اروج واشروم سے نکلی تھی وہ بہزاد و مرجان کی باتیں سن چکی تھی بھائی یہ آپ نے اچھا نہیں کیا میں نے پیسے نکالے تھے دادوں نے مگوائے تھے میری شرٹ خراب ہو گئی تھی بس وہی واش کرنے گئی تھی اور آپ نے اس سے وہ افسوس سے کہتے اس کے پاس سے گزر کر کمرے سے نکل گئی تھی بہزاد شرمندہ ہو گیا تھا وہ روم سے نکلا تو مرجان اسے کہیں دکھائی نہ دی اروج کو مسکان اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی وہ نیچے سیڑیوں کی طرف بڑھ گیا تھا مرجان کو دیکھا اپنے اس نے میر سے پوچھا تھا میر نے نفی میں سرحلا دیا تھا کبھی سے مسکان تیزی سے سیڑیاں اترتی دکھائی دی تھی وہ شکوا بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنے روم کی جانب چلے گی تھی سمیر اس نے باہر جاتے سمیر کو رکا یہ دادوں کو دے دو جا کر وہ باہر ہی ہیں وہ سمیر کو انویلپ دیتا مسکان کے روم کی طرف چل دیا تھا اس نے روم میں قدم رکھا تو مرجان کو اپنا بیک پیک کرتے دیکھ کر رکا وہ روتے ہو اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی مسکان اسے روپنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بینا سنے اپنا فون اٹھا کر نمبر ملانے لگی بہزاد نے اس کی جارب قدم بڑھا دیا تھے نہیں دینا کوئی میسج فون اٹھائیں ابھی موبائل کی دوسری جانب میسج ریکارڈ کرانے کا کہا گیا تھا تو مرجان غصے سے بولی مسکان مسلسل اس کی ہاتھ سے کپڑے لیتی ہوئے سے روک رہی تھی مرجان یار پلیز بات تو سن لو مرجان کو رودہ دیکھ وہ بھی رونے لگی تھی مسکان بہزاد کی آواز پر ان دوروں نے دروازے کی سم دیکھا تھا بہزاد انہی کی طرف آ رہا تھا مسکی الزمات کی حد ہوتی ہے یہ سمجھتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی سب سمجھتی ہوں میں بچی نہیں ہوں میں مرجان بہزاد سے رکھ پھیر کر بولی تھی تو مروج کے پاس جاؤ مام تمہیں بلا رہی ہے بہزاد نے نارمل انداز میں کہا تو مسکان نے شکایتی نظروں سے سے دیکھا بہزاد مزید شرمندہ ہو گیا تھا مرجان صبح چلی جانا بھی کسی کو پریشان مت کرو پلیز مسکان نے اسے روکیسٹ کی تھی اور نظیر صاحب کے ذریعے معاملہ حل کروانے کے لیے وقت چاہتی تھی صبح تک یہ مجھ پر ڈاکہ ڈالنے کا الزام بھی لگا دیں گے مرجان نے تڑک کر کہا تھا مسکان جاؤ تم تمہاری دوست کچھ دیر بعد آ جائے گی بہزاد نے مسکان کو پیچھے کرتے تسلیح دیتے کہا تو مسکان نے روتے ہوئے سے دیکھا بہزاد نے اس کے ہن سو صاف کیے تھے سب ٹھیک کر دوں گا میری گلتی ہے نا مجھے ہی صدھار نے دو بہزاد کی نرمی سے کہنے پر مسکان نے ہاں میں سر ہلایا تھا جبکہ مرجان تیرشی نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی مسکان کے جانے کے بعد بہزاد مرجان کی طرح مڑا تھا مرجان اس کے مرتے فوراں سے سیدھی ہوئی تھی بہزاد ایک قدم آگے بڑھا تو مرجان پیچھے ہوئی میں اپنے آنسو خود صاف کر سکتی ہوں اپنے آنسو صاف کرتی وہ بولی تو بہزاد نے اس کے چہرہ دیکھ با مشکل مسکرہ ہر ضبط کی تھی سوری میں نے زیادہ ریاکٹ کر دیا بہزاد نے شرمندگی سے کہا تھا کونسا پہلی بار کیا ہے ہر بار یہ تو آپ آور ریاکٹ کرتے ہیں پہلے خود غلط ہوئیتے ہیں اور پھر کسی پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مرجان نے بیک کی زب بند کرتے کہا بہزاد نے بیک پر ہاتھ رکھا تم کہیں نہیں جاؤ گی بہزاد نے کہا تو مرجان اسے گھورا مجھ سے زیادہ دیر رویا نہیں جاتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب بھول گئی ہوں تھپر مانے کے لئے ہاتھ اٹھانے اور مار دینے میں کوئی فرق نہیں ہوتا مجھے لگتا تھا کہ آپ کو میں پسند نہیں لیکن اب جان کہی ہوں یہ آپ کی اپنی خود سختہ نفرت ہے آپ فکر نہ کریں میں نہیں آؤں گی آپ کی گھر مرجان نے بیک پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے کہا بہزاد گوھر سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا بڑے ابو نے کہا تھا کہ میری دوست کی فیملی بہت اچھی ہے تمہیں بھی انہیں کوئی شکایت نہیں ہونے دینا لیکن وہ نہیں جانتے تھے نا کہ آپ کو تو میرے سانس لینے سے بھی شکایت ہے اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے تھے میرے غصے کی پیچھے وجہ تھی مرجان لیکن میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا بہزاد چپ ہوا تو مرجان ہاتھ باندھ کر اس کے آگے کھڑی ہو گئی خموش کیوں ہو گئے آپ بولئے میں وجہات سننا چاہتی ہوں آپ سے میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے مجھ پر غصہ کرنے کی وجہ ہے آپ کے پاس مرجان نے تنسیہ کہا تھا بیکار وجہات تھی سب میں سب کے لیے معافی مانگتا ہوں بہزاد نے شرمندگی سے کہا تھا اب وہ اسے کیا وجہات بتاتا مرجان کے آنسو دیکھ کر اسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میں چور نہیں ہوں میرا ڈبٹا دراز میں اٹھک گیا تھا وہ ہی میں نکال رہی تھی چوری نہیں کر رہی تھی آپ کے جتنے امیر نہیں اہم لیکن اسائشوں کے لیے چوری جیسے کام نہیں کیے بہزاد کے معافی مانگتے ہیں وہ پھر سے رونے لگی تھی مرجان رونا بند کرو آئندہ نہیں کہوں گا ایسا اس کے رونے سے بہزاد مزید بکھلا گیا تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ بچکانہ لڑکی روتی بہت بری تھی مرجان کا فون رنگ ہوا تو اس نے بینا دیکھے فون پک اپ کر لیا تھا دوسری طرف کی بات سننے کے بعد وہ مزید زور سے رونے لگی تھی یہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور یہ موبائل سروس والے مجھے نئی نئی آفرز بتا رہے ہیں وہ روتے ہوئے بولی تو بہزاد مسکرا دیا تھا فون دوبارہ رنگ ہوا تو بہزاد نے عریب کا نام دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا تھا میرا فون واپس دیں وہ رونا بھول کر فورم بہزاد کی جانب بڑھ گئی تھی اتنی باتیں سنانے کے بعد بھی معافی دینے کی بجائے تمہیں واپس جانا ہے بہزاد کی بات پر اس کا موں کھل گیا تھا میں نے کون سی باتیں سنائی ہیں آپ کو فپے کٹنی کی طرح تو آپ میرے پیچھے لگے رہتے ہیں موقع آپ تلاش کرتے ہیں مجھے باتیں سنانے کا اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں وہ دوبدو مدان میں اتری تھی فون کو بہزاد سائلنٹ پر کر چکا تھا فپے کٹنی بہزاد تو شوق میں چلا گیا تھا آپ کو نہیں بتا فپے کٹنی کا مرجان نے اسے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا مرجان نے اسے سائٹ پر دیکھنے کا شعرہ کیا ایسی ہوتی ہے بہزاد نے شیشے میں اپنا عقص دیکھا تو مرجان کی عواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تم مجھ سے جھگڑ رہی ہو بہزاد نے مر کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اور کیا کروں پہلے مجھے چور کہا پھر معافی مانگنے کے لئے بھی خالی ہاتھ آگئے میں تو خالی پیٹ دعا نہ کروں کو جا کے معافی مرجان نے کہہ کر رخ پھیل لیا تھا بہزاد نے تو حقہ بکہ سا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا معافی مانگنے کے لئے کیا ساتھ لانا ہوتا ہے یہ بھی بتا دو تم بہزاد نے اس کا یہ رخ پہلی بار دیکھا تھا مرجان نے اس کے ہاتھ سے فون لیا عریب کی کال دوبارہ آنا شروع ہو گئی تھی مرجان نے کال پک کر کر فون سپیکر پر ڈالا بہزاد اس کی حرکت کو نوٹ کر رہا تھا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میرا دوسری طرف عریب کی جنجلاہٹ سے بھرپور آواز سنائی دی تھی آپ نے میرا اٹھایا تھا اتنی ایمرجنسی تھی مجھے لیکن آپ کو تو کوئی فگر ہی نہیں ہے بند کریں فون میں اپنے کو ہی بتاؤں گی سب مرجان نے غصے سے کہا میری پیاری بہین کیوں ہٹلر کو پریشان کر رہی ہو تمہارا بھائی ہے نا تمہاری بات سننے کے لئے عریب نے فورم بات کرنے کا انداز بدلا تھا مرجان نے تنزیہ مسکر ہر سجائے بہزاد کی طرف دیکھا تھا آپ جانتے ہیں نا میں ایسے نہیں مانتی مرجان نے بہزاد کو سننے کا اشارہ کر کر عریب سے کہا چوکلٹ کا پورا باکس لے آوں گا کل اپنی بہن کو منانے کے لئے پلیس مان جو عریب نے اسے بلہانے کی کوشش کی تھی منانے بھی چوکلٹ کے ساتھ ہی آئیے گا مرجان نے کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا بہزاد سمجھ گیا تھا مافی اور چوکلٹ دونوں ہی ایک دوسرے کی لازم اظلوم ہے وہ سر ہاں محلاتا روم سے نکل گیا تھا مرجان وہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی بھی نہ چوکلٹ کے مافی مرجان کی دالت میں قبول نہیں ہوتی وہ قدا سے کہتی بیٹ کرون سے ٹک لگا کر بیٹھ گئی تھی یہ لو آدھے گھنٹے بعد بہزاد واپس آیا تھا اس نے باکس مرجان کی طرف بڑھایا تھا مرجان نے خوش ہوتے ہوئے باکس لیا تھا اب ماف کر دیا نا بہزاد نے پوچھا تو مرجان نے باکس کھولتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا اب تو کہیں نہیں جاؤگی نا بہزاد نے پھر پوچھا ڈسٹرپ نہ کریں چوکلٹ کھانے دے مرجان نے چٹے ہوئے کہا بہزاد نے حیران کسی سے دیکھا تھا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں اوہ آپ سے تو پوچھا ہی نہیں یہ لیں مرجان نے اس کی طرف چوکلٹ بڑھائی بہزاد نے نام سر ہلایا تھا اس لئے اتنے کڑویں ہیں آپ کھا کر دیکھئے اچھی ہوتی ہے غنی بھائی کھاتے ہیں اس لئے سویر سے ہیں مرجان نے زبدہ سی ایک پیس اس کے موں میں ڈالتے ہوئے کہا تھا کچھ ہوا نہیں نا بہزاد کو اندازہ ہو رہا تھا وہ جیسے سے سمجھ رہا تھا وہ ایسی نہیں تھی وہ مسکرات ہے پلٹ گیا تھا رکھئے مرجان کی عواز پر وہ رکھا تھا غصہ کرنا آپ کی عادت ہے آپ کو پتا ہے اس لئے اپنی بات پر قائم رہنے کے لئے یہ آپ کو مزید چوکلٹس کی ضرورت ہوگی مرجان نے باکس میں سے آدھی چوکلٹس نکال کر اسے تھمائی تھی بیسر آف لک مرجان نے مسکراتے کہا تو بہزاد نے اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں چوکلٹس ڈال لی تھی مرجان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا میک اپ دیکھنے لگی تھی استغفیر اللہ مرجان آج تو چڑیل کو تو ماں دے دی تمہیں اپنے بگڑے میک اپ کو دیکھ اس نے ستمے سے کہا تھا باہر جاتے بہزاد نے اس کا جملہ سنا تو مسکراتیا وہ باہر آیا تو مسکرات سیڑھیاں ادھرتی اسی طرف آ رہی تھی بہزاد نے اسے سب ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا تو وہ خوش ہوتی کمرے میں چلے گی تھی مرجان وہ خوش ہوتے اس کے گلے لگے تھی مگر اس کا چہرہ دیکھ اس نے چیخ ماری تو مرجان نے اس کے کنتے پر مکہ مارا کتنی زور سے چیخ کر کیا سب کو چیخنے کا موقع دینا چاہتی ہو مرجان نے کہا تو اسے نارمل دیکھ کر وہ پھر سے اس کے گلے لگ گئی تھی تینک یار بھائی کو معاف کرنے کے لیے مسکرات کے چہرے پر شرمد گی تھی اتنی چوکلرز کے بعد تو ماننا ہی تھا نا مرجان نے اسے چوکلرز دکھائی تو وہ حیران ہوئی یہ بھائی نے دی تمہیں وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی ہاں نا مجھے سکھانا پڑا معافی کیسے مانگتے ہیں تب جا کر تو وہ یہ لائے ہیں مرجان کا اندازہ ایسا تھا گویا بہت مشکل کام سر انجام دیا مسکان تو حیران تھی اس کے چہرے سے مرجان کو اندازہ ہو گیا تھا اس صدمے میں چھوڑتی اپنا میک اپ ٹھیک کرنے لگی تھی گنی بتانا تجھے کیسے معلوم ہوا اس کے بارے میں سب گنی آج اس کے پاس رک رہا تھا کل وہ نائے کے پاس جانے والا تھا اسے سرپرائز دینے کے لیے اس لئے اس نے اپنا پلین ڈسکس کرنے اب وہ ریپ کے پاس آ گیا تھا تبکہ ریپ کو بس عریبہ کے بارے میں جانا تھا مامو کا منیجر ہے نا تمہارے ساتھ اس کی ذمہ یہ کام لگایا تھا کیونکہ تمہاری غیر دماغی کو اس نے بھی نوٹ کیا تھا وہاں ریپ کے بہنوئی سے ملا تھا ملے تو تم بھی تھے لیکن میں کب ملا اس نے گنی کی بات کٹی شامیر گنی نے نام لیا تو اسے یاد آیا وہ میٹنگ میں اس سے ملا تھا پس شامیر کی معلومات نکالی تو اس کی سسرال کی معلومات بھی مل گئی ارغمان کے فخر سے کہتے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائی تھی عریب کے چہرے پر خوش ہی تھی شامیر کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے تھے اس کا مطلب عریبہ سے وہ جلد ملے گا وہ سوچتا ہوں وہ مسکر آ رہا تھا جب گنی نے کشن اس کی طرف چھالا وہ پورا اپنی سوچت سے باہر آیا تھا خیالی پلاو میں مسالہ تھوڑا کم رکھنا اس نے ہستے ہوئے کہا عریب نے دانت پیسے اور اس کی حالت پر وہ ہستا چلا گیا مرجان کیا کر رہی ہو یہاں کوئی ڈانس نہیں کرے گا مسکر نے مرجان کی میزک سسٹم کے پاس جا کر سانگ سلیک کرتے دیکھ کر کہا تھا بہزاد کافی کا مک ہاتھ میں لیا اپنے روم میں چلا گیا مسکر اسے دیکھ ٹکی تھی مجھے تو کرنا ہے نا کوئی اور کرتا ہے نہ کرے مرجان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا مسکر نے اپنا ماتھا پیٹا مرجان سمجھنے کی کوشش کرو مسکر اسے اشارتاً بہزاد کی روم میں مجودگی بدانا چاہ رہی تھی مگر اسے دیکھ کہاں رہی تھی وہ دونوں بہزاد کے روم کے باہر تھی روچ کی مہندی کی رسم کی سب لیڈیس وہاں جمع تھی ایریا بڑا تھا اور مرد حضرات نیچے تھے کسی کو کوئی پروپلم نہیں تھی مہندی کا فنکشن اور مرجان کا ڈانس دونوں ہی ایک دوسری کے لیے لازمہ مظلوم ہے اس لئے مجھے سمجھانے کی وجہ میوزک لگو مرجان نے مسکر کو ایک جانب کرتے ہوئے کہا تھا مرجان بھائی کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں مسکر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تمہارے بھائی نے میرے بارے میں اب تک کونسا کوئی اچھی رائے بنائی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا کچھ بھی سوچیں بہزاد اپنے روم میں اپنا فون لینے آیا تھا کافی کا مک ہاتھ میں تھامے میں دونوں کی گفت کو سن رہا تھا سا سا تافصے سے سر ہلا رہا تھا کیا رہا تھا اتنی بار معافی مقباہ کر بھی محترمہ کا دل صاف نہیں ہوا اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا اب یہ سڑی شکل کیوں بنا لی ہے نہیں ہے تمہارا بھائی یہاں عروج کہہ رہی تھی نیچے ہیں وہ اب چپ چپ گانا لگو میرے اندر کے ڈانسر کو بال اٹھ رہے ہیں مرجان کی بیچینی سے کہنے پر بہزاد کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آئی تھی وہ کافی ختم کر کے نیچے جانے کا رادہ رکھتا تھا کیونکہ اسے مرجان کا ڈانس دیکھنے کی گلتی نہیں کرنی تھی گانا کون سا لگانا ہے مسکرہ نے پھولے موں سے پوچھا تھا کملی اس نے اتنا ہونچا تو بولا تھا کہ سب سن لیں مرجان کی چوائز پر جہاں مسکرہ اور باقی سب کا موں کھل گیا تھا وہیں کافی پیتے بہزاد کو اچھو لگا تھا وہ خانستہ ہوا بیٹھ گیا تھا اس نے خود کو نارمل کیا ہونک شکل دیکھتے ہوئے کہا پھر خودی سانگ سلیکٹ کر کر مسکرہ کو پلے کرنے کا کہہ کر سب کے بیچ آ کر کھڑی ہو گئی باقی سب گول دارے میں بیٹھے تھے ایک جانب روج مہندی کے جوڑے میں تیار بیٹھی تھی اسے مسکرہ کو پلے کرنے کا شارع کیا آنگر میں خوشیوں کی دھولک بجی ہاتھوں میں سجنی کی مہندی لگی مرجان نے ڈانس کرنا شروع کیا تو سب کی نے ہوتنگ کی آنگر میں خوشیوں کی دھولک بجی ہاتھوں میں سجنی کی مہندی لگی کھل اٹھی زندگی مرجان نے مسکرہ کا ساتھ آنے کا شارع کیا جب وہ نہ آئی تو زبد اسی اس کا ہاتھ پکٹ کر لے آئی تھی آو سبھی ناچو گاؤ سبھی ڈھول کی تھا پر رات بھر نچندہ موڈ بنائیے آر المل بنگڑا پائیے پھر دنیا تو شرمائے سونیا سب کو خوش دیکھ مسکرہ بھی اس کے ساتھ دینے لگی تھی بہزاد وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا مگر اب رکھ مرجان کو دیکھ رہا تھا نچندہ موڈ بنائیے آر المل بنگڑا پائیے پھر دنیا تو شرمائے سونیا ڈانس ٹرپ لیتی مسکرہ کو روج کو لانے کا شارع کرنے لگی تھی مسکرہ زبردستی روج کو بھی اٹھا لائی تھی بہزاد سب کا دھیان ان کی جانب دیکھ کر ایک نظر مرجان پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا تیری پلکوں کا یہ شرمانہ تیری آنکھوں کا یہ کاجل جب دیکھے گا ساجن دیرا ہو جائے گا وہ پاگل روج کو گھیرے میں لے کر بھی اسے تنگ کر رہی تھی دل نہ تو بے قرار کر تھوڑا تھوڑا انتظار کر آئے گی وہ گھڑی مسکرہ نے پھر مرجان کا ساتھ دیا دو روج نے اسے گھورا پھر اپنے دھولن ہونے کا احساس کرتی نظر جھکا گئی تھی دل کو نہ تو بے قرار کر تھوڑا تھوڑا انتظار کر آئے گی وہ گھڑی ٹانس کے بعد وہ تھک کر بیٹھی تو کچھ یاد آنے پر مسکان کے کان میں اسے نیچے جانے کا بتا کر سیڈیو کے جانے بڑھ گئی تھی او مائی گاڈ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا سچ میرے سامنے ایک سامنے پری کھڑی ہے مرجان لانچ سے ہوتی باہر آئی تو رہ داری میں کھڑے سمیر نے حیران ہونے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے پوچھا مرجان نے آئی بروچ کائی خواب ہی ہوگا وہ بھی کھلی آنکھوں سے دیکھا جانے والا مرجان کہہ کر اپنا فروک سنبھال تھی اس کے سائٹ سے گزر کر آگے بڑھ گئی تھی لڑکیاں عموماً اپنی تریف پر خوش ہوتی ہیں لیکن آپ سمیر نے اس کے پیچھے آتے کہا جنگلہ ادھورہ چھوڑ دیا تھا صبح سے ویسے نوٹ کر رہا تھا بات کرنے کا موقع ملا تو وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا تریف پر خوش ہوا جا سکتا ہے موبالگاہ رائی پر نہیں مرجان نے تڑک کر کہا تو سمیر متاثر ہوتا مسکر آیا امپریسیو گرل اس نے تریف اندرس میں کہا تو مرجان نے پیچھے کھڑے بہزاد کو دیکھا جو بظاہر لاپروان نظر آ رہا تھا مگر مرجان سمجھ گئی تھی اس کا دھیان ادھر ہی ہے آپ کو ڈانس آتا ہے اس نے چانے کی خوشکوار لہجے میں پوچھا تو سمیر کے ساتھ ساتھ بہزاد نے چونک کر اسے دیکھا آتا تو نہیں آپ سکھائیں گی تو سیکھ لوں گا شوکی سے کہے جملے پر مرجان نے دل ہی دل میں اسے گالی سے نوازا تھا مگر چہرے پر مسکرہ ہٹ سجائے رکھی چلیے پھر مرجان اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی آگے بڑھ گئی تھی بہزاد پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر وہ سیڑیا چڑھنے لگی تم کہاں جا رہے ہو جا کر باہر کی ایرینجمنٹس دیکھو بہزاد نے سمیر کو روکتے ہوئے کہا مرجان کے چہرے پر مسکرہ ہٹائی تھی کام آپ دیکھ لینا میں انہیں ڈانس پریکٹس کے لیے لے کر جا رہی ہوں مرجان نے مصومی سے کہا تو سمیر نے سرحلا کے اس کی تائید کی تھی یہ کسی ڈانس میں حصہ نہیں لے گئے اور تم باہر جا رہے ہو یا پھر پھپا جی کو تمہاری خیر خبر دوں بہزاد نے سمیر کو دھمکی لگائی تو وہ مو براتا باہر جانے لگا مرجان کو اشارے سے بعد میں بات کرنے کا بھی کہہ چکا تھا تم کیوں کھڑی ہو یہاں اوپر جاؤ بہزاد نے اسے جھرکا تو مرجان نے اسے گھورا آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے نہیں ڈانٹیں گے اپنے وعدے سے کتنی بات پھریں گے آپ مجھے نہیں رکنا یہاں میں جا رہی ہوں مرجان نے رونی شکل بنا کر کہتی سینیاں اتنے لگی تو بہزاد نے پاکٹ سے نکال کر چوکلٹ اس کے سامنے کی سوری بہزاد کے سوری بولنے پر وہ مصنوعی آنسو صاف کرتی چوکلٹ لے کر اوپر کی جانے بڑھ گی تھی اس کے چہرے پر مسکرہا تھے جبکہ بہزاد کو چوکلٹس کی فکر ہوئی تھی یہ تو ختم ہو چکی ہے جتنی مرجان نے اسے چوکلٹس واپس کی تھی اتنی بار نراز ہو کر چوکلٹس لے چکی تھی بہزاد نے تھنڈی سانس لے کچھ دیر پہلے وہ اس کا ڈانس دیکھ چکا تھا یاد آتے مسکرائیا یہ لڑکی سچ میں ڈانس کے لیے پاگل ہے وہ بربڑاتا ہوا باہر کی جانب چل دیا تھا اسے مزید چوکلٹس ساہیے تھی جس کے پاس اب نہیں تھی جبکہ دوسری جانم ارجان بہزاد سے لی چوکلٹس اوپر سب کے ساتھ شیئر کر رہی تھی چوکلٹس اوپر سب کے ساتھ شیئر کر رہی تھی